موسیقی گردوڑا تھرڑی دھرم سال میں مہا سماغم کے سلسلہ میں جاری پروگراموں کو سلسلہ جاری رکھتے ہوئے آج مہا کی انتظامیہ کمیٹی کی جانب سے ایک طبی کیمپ کا احتمام کیا گیا اس مفت طبی کیمپ کی رسمیں افتتہ زلہ درہ کیا کی کمیشنر پونچ محمد اعجاز اصد میں انجام دی جبکہ اس موقع پر بیرون ریاست اور ریاست کے معروف اور تجربہ کا ڈاکٹروں نے ہزاروں مریضوں کا مفت طبی معاینہ کیا اور ان میں عدویات بھی مفت تقسیم کی گئی دیکھتے ہیں کھڑی درم سال سے ہمارے نمائندہ جہانگیر شیخ کی یہ رپورٹ موسیقی 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 پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو گردوارہ دیری صاحب ترمسال کھڑی ہے یہ گردوارہ سرحد کے نزدیک واقعہ ہے اور ہمارے دیش کے بہت ہی اہم گردواروں میں سے ہے جہاں پر صرف جو گردوارے کے رلیٹرٹیو ایکٹیپریز ہیں وہ ہی نہیں بلکہ خدمت خلق کا جو کام ہے وہ بھی یہ گردوارہ کرتا ہے آج کے اس دن میں گردوارے میں جس ایک میڈیکل کیمپ کا انیابیویشن کیا گیا اس کیمپ میں میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ بھی دیکھ پا رہے ہیں کہ یہاں لوگوں کا ایک بہت بڑا عجون ہے کہ لوگ جو ہیں مختلف جو سپیشلسٹ ہیں چاہے وہ آرثو پرڈیشن ہیں چاہے وہ آئی سپیشلسٹ ہیں دیگر جو میڈیکل سپیشلسٹ ہیں وہ یہاں موجود ہیں اور یہ جو کام ہے جو انسانیت کی خدمت خلق کا جو کام ہے دیری صاحب گردوارے سے جو کیا جا رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑی مثال ہے یہ گردوارہ سرحد کے بالکل نزدیک ہے اور اس گردوارے کی ایک تاریخ ہے اور اپنے آپ میں یہ گردوارہ ایک منفرد مثال لگتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر جو گردوارہ کمیٹی ہے ان کو پردان جی کو اور یہاں جو دیری صاحب گردوارہ کی جو پریزیڈنٹ ہیں ان کو مبالک بات پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے اس طریقے کے جو انیشیٹیو لیا ہے جس کے ذریعے یہاں بارڈر ایریا کے جو لوگ ہیں سرحد کے لوگ ہیں جن کو اکثر جو میڈیکل فیسیلٹیز ہیں ان کا فردان رہتا ہے تو اس طریقے کے میڈیکل فیسیلٹیز یہاں تک پہنچانا ہمیں عمرت سار سے سپیشلز ڈاکٹر آئے ہیں جمہو سے ڈاکٹر آئے ہیں یہاں لوگل پنچ کے ڈاکٹر یہاں موجود ہیں تو تمام کسک میں جو فیسیلٹیز ہیں اور فری عدویات جو ہیں وہ مہیا کرائی جا رہی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا انیشیٹیو ہے جسے ایک ایسا دخلق تو ہو رہی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو سہادی علاقے کے لوگ ہیں جو نیانتن ریکہ کے پاس رہنے والے جو لوگ ہیں ان کے لیے یہ بہت بڑا کیمپ جو مانے رکھتا ہے اور جو روز مرلہ کی یا جو روٹین ہیلتھ پرابلمز ہیں ان کے چکپ کے لیے یہ جو ہیلتھ کیمپ ہے یہ بہت ہی منفرد قسم کا ہیلتھ کیمپ ہے اور میں مبارک بات پیش کرتا ہوں وہ دوارہ ہیلتھ کو اور اس طرح کے جو کیمپ ہیں ان کا انعباد کرنے سے لوگوں کو دیفنیٹی بہت رہاں حاصل ہوتی ہے شکریہ سرکہ خادصا ہے بہتدھ کی محکم نے جو ساتھ کرتا ہے جو خدا تھی نام کرتا ہے جو میں آپ کی پھلی پرکار جانو ہوں کی ہر سال دی ترہاں عویمہ گرمت سماغم جو ستائی مہینوں بردوارہ جارتگارسانتہ جو بہدر سنگھ دی دری شاہب خرمسال کھڑی بکھے شروع ہو چکا سی آج قدھا ایک ایم پروگرام ہے جیدے وچہ دیوی این دا دیوان ہوئے گا پادشاہ نے اس ملک دے ویچ خاص طور تے پوری دنیا دے اندر برابرتہ دا حق جتا سی کیول کتھنی طورتے نہیں کرنی طورتے ہر گالویچ بی بیاں نو نال رکھیا بلکہ اپنے تو اگے دیکھیا ہونا دا دیوان ہے نال ہی جو گروہ کردی پرمپرا ہے پری میڈیکل کیمپ لوکا نو ہیلتھ طورتے انہوں کے سویدہ جو جا جیدے ہوئی ساڑھے کول بہت سارے ڈاکٹر ساپان جو ہن باہر تو پوچے ہن امرت سارت آر تو پیڈک آئے ہن جمعو تو ساڑھے کول بہت سارے ڈاکٹر پوچے ہن پوچے دے جو کہ تجھے ساڑھے ستھانک ڈاکٹر ہوئی جو بہت ساری جنتہ جو ہے باہر پوچی ہے جو اس گروہ کا اردیج آکے مصورت کر دیئے کہ اتھے سا نو جیدہ فائدہ ہو سکتا ہے تو میں اے بیمتی کر دیوا کی ہون والے جنہ دے بچ ستائی تریخ نو کیرتنگرین سپائی ہے جیدے ہوئی ساڑھے کول پانت پرسید جیدہ پائی جنتار سنجھ جمعو بارے ہوئی پہنچ رہے ہن اتھے اوڈے پوپران پہلی تریخ نو آر انڈیا سکسنٹر دیسندہ پروگرام ہے جیدے ہوئی ساڑھے بہت پرانے پیٹنسٹ پائی حریندر سنجھ جی خال ساتھ پہنچ رہے ہن چار تریخ نو امرت سنچار ہے جنہ نے کھنڈے پاٹے دی پول ہنہ تکنے لئی اوڈے ہوئی سامر ہونگے ہاتھے گروہ والے بننگے ہار تریخ نو آخری پروگرام ہے اس سال دے شما دنگا آپ جی سارے پرتی نمرتہ صاحب بہنتی ہے ایک ہور پروگرام جو اس بار پربندہ کنیٹی نے علی کیا سی بچیاں دے لئی ضربت سکھ لائی کیا تیتے بڑا بڑا ہنگارہ جو ہے ملیا ہے اقریباً ایڑ سو بچہ شام نوپی تھے اور ویدیہ حاصل کبھل نے بڑا ہے مونا دے ماتا بیتا بھی ساتھ کچھ موڑے ہنگ آپ جی سارے پرتی بہنتی ہے جو بچے حالہ تک نہیں کجھے ہو بھی جرور ایک عبیاشی طور تے ایک ایکسرسائز طور تے دوسرے بچے نو دیکھ کے بچے ریش لگ دی ہے کہ بروکارنگ کیول بیٹن واسطے نہیں ہے لنگر شکن واسطے نہیں ہے بلکہ کچھ سکھن واسطے ہی تھے ملکہ اندہ ہے بچے نہیں سکھلائی ہوئے گی بچے ایجاد رہے گا کیا سی پائن سال دی چھ سال دی آٹھ سال دی ہوں گروکارنگی دو چار کنٹے بیٹھ دے کچھ سکھتا ہی لے پھر ایک بار آپ دی سارے پرتی بہنتی ہے کہ آپ دی شروع ہوئے ہیں چکو میڈیے دیتنوادی ہیں چکو ساڑھے کون پوچھ گے بروکارنگ کار دیگر جو ہے کار کار دیو چاڑتا ہوں گروکارنگی کٹھے دیگر ہوں چکو ساڑھے کار دیگر ہوں گروکارنگی کٹھے دیگر